ماشاءاللہ جی آخر کار ہوا چل پڑی ہے پہلے ہوا نہیں تھی اب ہوا چل پڑی ہے یہ چک کریں میرے ساتھ امیر حیدار اور ہے حادی حسان بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو نیو این ادر ویلوگ آت کا ویلوگ کریں سٹارٹ سٹارٹ کرنے سے بہلے ہمارے جنوں کو ضرور سبسکرائب کر لیں دوستو سین یہ ہے کہ میں یہ لے کے جا رہا ہوں یہ کیا ہے آپ کو دکھا دوں یہ چک کریں یہ کیا ہے تھوڑا سا تھوڑا سا ہاتھ میں لیں یہ ہے جی سرسو کا بیج اس پہ ہم تیل نکلوانے کے لیے جا رہے ہیں اور یہ تقریباً پروسیس جو ہے پورا آپ کو مکمل دکھائیں کہ انشاءاللہ بس یاسر بھائی آتی ہیں تو آپ کو چل کے یہ سارا مکمل پروسیس دکھاتی ہیں بیٹھو 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 اور یہ ساتھ میں لے کے جا رہا ہوں خالی بوتلیں یہ پانچ لیٹر کی ہے ایک ایک چھے لیٹر کی ہے یہ اس کے اندر ڈالتے ہیں اور چل کے سرسو کا اورگانک تیل نکلواتے ہیں کیونکہ تیل ہمارے پاس کسی تیل نکلواتے ہیں چل کے سرسو کو چھوٹیں ہو گئے ہیں اور سورسو کو شیفٹنگ جا رہی ہے کیونکہ ان سب کو چھٹے ہو گئی ہیں اور شیفٹنگ جو ہے وہ بڑے ہی زوروں شور سے ہو رہی ہے آلائیڈ سکول روزہ چائلڈ یہ چیک کریں جی یہ سکول ہے اس کا میں ایک پورا بیلوگ بناوں گا اور آپ کو چل کے پورا اس کا بہول دکھاؤں گا ابھی سب سے پہلے چل کے یہ بیل وغیرہ نکلواتے ہیں ہمارا ختم ہو گیا اس وجہ سے ہم تیل لکھوانے کے لئے جا رہے ہیں کیونکہ یہ سرسوبہ نکبی جو میں نے اپنے ہاتھوں سے نکالا ہے بہت ہی مزیمالہ ہوتا ہے شہری جو ہوتا ہے وہ اتنا خاص نہیں ہوتا اس میں اور کیمیکلز ہوتا ہے یہ جو ہوتا ہے اورگانک ہوتا ہے اور یہ مشین سے تیل نکالا جاتا ہے پچھلا جو میں نے آج بیلوگ بنایا تھا اور آج بھی چل کے آپ کو دیکھاتا ہوں یہ چک کریں نشو پہ پہنچ گیا ہمیں پہلے اس کا وزن کرتی ہیں چیک کریں جی اس کا سرسو کا جو ہم نے وزن کر لیا ہے اور وزن جو آ رہے وہ بائیس کلو آ رہے ہیں وہاں چل کے دیکھیں گے جو کتنا وطن آتا ہے کلاتھی کڑو میں تیل شرکڑوئی ہم دا پیاں یہ جی روڈ کراس ہو رہی ہے چوکہ بازن رہے ہیں چوڑا کلو چوڑا کلو تیرا کلو ابھی یاسر بھائی کو دیتے ہیں اور چلتے ہیں ہاں یاسر چوڑا کلو چوڑا کلو چوڑا کلو دوستو یہ ہم پہنچ گئے ہیں سرسو نکالنے والی مشین پہ تو یہ ہے مشین جن سے سرسو کا تیل نکلتا ہے اور یہ مشینہ یہ بیج ہوا ہے سرسو کے بیج کو پانی لگا رہے ہیں کیونکہ سرسو کا بیج مختلف قسم کا ہوتا ہے کسی کو پانی لگانا پڑتا ہے اور کسی کو نہیں لگانا پڑتا ہے اور پیٹر نے چلایا ہوا تو شور کافی ذہر ہے شور آپ سن لیں یہ چک کریں جب بھائی نے انجن وغیرہ چلا دیا پیٹر چلا دیا بیلڈ چلا جا رہا ہے تاکہ مشین چل سکے ان کا سیٹ اپ جو ہے نیو ہے مین روڈ پہ لے کے آئے ہیں الحبیب ہوتل کے سامنے یہ سیٹ اپ لے کے آئے ہیں پہلے ان کا جو تھا جہاں پہ ہمارے کیت ہیں گریٹ کے ساتھ تھا جو بجلی کہا رہا ہے بڑا ان کے ساتھ ہے یہ ہماری کاسٹ کے ہیں ہمارے ریلیٹیوز تو نہیں ہیں لیکن یہ ہماری کاسٹ کے باسی ہیں تو ان کے ساتھ جو ہے نا تقریباً کافی ٹائم سے میں چڑھ رہا ہوں کھل وغیر لینے اوہل فیل نکالنا نکلوانا ہو تو ان کے پاس جاتا ہوں تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا کہ یار میں نے اپنا سیٹ اپ جانیو بران جو ہے نا الحبیب ہوتل کے سامنے لے کے آگیا ہوں ابھی جو یہ کولو والا تیل شیل نکالتی ہیں تو انہوں نے بولا ہے کہ ابھی جو ہے نا وہ دوسری جو کھل ہوتی ہے کباس کے بیچ کی جو کھل بنتی ہے یہ وہ بھی لے آئیں گے یہ دیکھیں بھائی نے اس کے اندر پانی مکس کیا ہے پانی مکس پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ کہتے ہیں کہ یہ نراب ہو جائے اس وجہ سے یہ پانی مکس کرتے ہیں پس یہ ابھی اس کو مکس پانی میں تسلے میں بیجرک کے اس کو مکس کر رہے ہیں پھر مشین بھی دیکھیں اس سے چل رہی ہے ابھی یہ اس کے اندر ڈال رہی ہے مطلب کیا ہور نہیں ڈال رہی ہے ایسا ایسا سے نا وہ چھوٹے سے نا وہ چھوٹا ساتسلہ پڑھے ہیں اس سے بھر بھر کے نا یہ اس کی اندر مشیننگ اندر ڈالیں گے اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہی ساپ کتاب نکلتا ہے اس کی جو کھال نا بڑی زبردست ہوتی ہیں جو ہیں جو بچے وغیر ہوتے ہیں بیل وغیر ہوتے ہیں یہ بڑے شونک سے کھاتی ہیں ایسے نہیں کھاتے ان کو عادی کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ جو کھال ہوتی ہیں نا یہ یہ نکل رہی ہے یہ بہت کڑوی ہوتی ہے دوسری کھال کی نسبت سے یہ چک کریں یہ بھی پہلی شور میں نکلی ہے یہ بھی دو تین دفعہ ایسے اٹھا کے پھر واپس ڈالیں گے مطلب یہ پروسیس دو تین دفعہ کرنا پڑتا ہے یہ چک کریں یہ نیچے سے اویل بھی نکلنا شروع ہو گیا تیل سرسوں کا تیل ماشاءاللہ کتنا ہی زبردست ہے اور یہ میرے ہاتھ کی محنت کا پھل ہے ماشاءاللہ الحمدللہ یہ نیچے باٹی میں نکل رہا ہے یہ تیل یہ چک کریں سرسوں کا یہ اوپر سے ابھی یہ چک کریں یہ سرسوں کا بیجہ اوپر ہونی چاہ سے یہ بھائی سیٹ اپ کر رہے ہیں اور آگے آپ دیکھ کریں یہ کیسے ابھی میٹر گیا جو سپیٹ دے دی گئی ہے آگے آپ چک کریں یہ کیسے پروسیس چلتا ہم موسیقی 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 جیسے ہی آتا ہے اور پھر ہم نکلتی ہیں تو آج کا جو محول تھا باشا اللہ بہت ہی اچھا رہا ہم نے تیل جو اپنی نکلوالی ہے یہ میرے کھیتوں کا ہی تھا سرسو کا بیویج اور علی شیئر بھی آگیا اور بھی لوگ کومنٹری کر رہا ہوں اگر آپ کو اچھا لگے تو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کریں دوستوں کے ساتھ اپنے فیملی ممبرک ساتھ اور دعا مجید رکھیں اللہ حافظ